اسلام آباد مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیش رہنمان شہبان شریف نے کہا کہ میں آرمی چیف جنرل بازفاو ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں اگر ہم نے گداری کی ہے تو ثبوت قوم کے سامنے لائیں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شہبان شریف نے کہا کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا ہم میں سے کسی نے جرم نہیں کیا کسی خارجہ طاقت کو دعوت نہیں دی اس معاملے کب دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے شہبان شریف کا کہنا تھا کہ مارمی چیف جنرل بازفا ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں اگر ہم نے گداری کیا تو ثبوت قوم کے سامنے لائیں عدالت کے سامنے یہ ثبوت لائیں لیگی صدر نے کہا کہ میں نے کبھی اتنے صاف الفاظ میں بات نہیں کی اب عدالت سے بھی ملتمس ہوں اپنے بکھلہ کی ذریعی یہ مطالبہ رکھی ہے کہ بنائے کرم اس بات کا جائزہ لیاں فورم بنا دیں جس میں بات ایا ہو انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ساڑھے تین سال یہ مطالبہ کیا کہ یہ حکومت جادی اور وسیر آنسل بھی جادی ہے ہم نے جب آئینی و قرولی طور پر عدم اتماعت کی تحریک پیش کی تو اس کے بعد گداری کے نارے لکے شہبان شریف کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ پوجھ کے سپرسلانچ جن کی بیش شمال قربانیاں ہیں وہ آج اس بات کا اندیہ دیں کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی میں جو کمرز پاس ہوئے جس میں بین الکوامی سازش اور آپوزیشن کا رول ہے تو اسے سامنے لائیں کیا وہ کمرز انہوں نے سائن کیے دیکھیں کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری ہے ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے آرف علوی کا کوئی خط نہیں ملا آرف علوی اور عمران نیاسی آئین شکنی کے مرتقب ہیں پہلے اس کا فیصلہ ہوگا باقی باتیں بات میں ہوں گی سپریم کورٹ میں آئینی صورتحال پر اسکت نوٹس کی سبات چاری اسلام آباد سپریم کورٹ میں ملکی آئینی سیاسی صورتحال پر اسکت نوٹس کیس کی سامات شروع ہو گئی چیف جسٹس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ سبات کر رہا ہے گزشتہ روز ہونے والی سامات میں چیف جسٹس سمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ بحث قرائب اگر ووٹنگ پیر کیسے چلے گے عدالت ہوا میں فیصلہ نہیں کرے گی چیف جسٹس کا قرنطہ کے عدالتی سوالات کے جوابات دینا ہوں گے ہم بھی جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ بحث قرائب کی اجازت نہ دینا طریقہ کار کی خامی ہے جبکہ جسٹس منی وقتر نے ریمارکس دیئے کہ بندیال نظر میں ڈیپی اسپیکر نے اسپیکر کا وہ اختیار استعمال کیا جو ڈیپی اسپیکر کا اختیار نہیں تھا ساوک وزیر خارجہ شامحو کریشی نے کہا ہے کہ دمکی امیس بیگام پر قومی سلامتی قمیتی کی ہدایق پر سفارکار کو بلا کر ڈیمارش کیا ایک بیان میں شامحو کریشی نے کہا کہ پاکستانی قضاد و خودمکتار ملکیں کسی ملک کو ہمارے دانکلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے فیصلے ہمارے آئین قانون روامی امانگو کے مطابق ہونی چاہیے رنگاہł کہ پاکستانی قوم نہیں چاہتی کہ اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت ہو قومی سلامتی کمیٹی کہہ رہی ہے بیرونی مداخلت نامناسب ہے ڈیمارش کیا جائیں قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایت پر زبانت کار کو بلا کر ڈیمارش کیا سرکر کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وشنگٹن میں بھی اپنے صفی府 کے ذریعے احتجاز ریکارڈ کر آیا شام حمود نے مزید کہا کہ ترکی پاکستان کا دوست برادر ملک ہے اور اس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا آئین کا ڈنڈورا پیٹنے والے بتائیں آئین میں کہاں درجہ لوگوں کے ضمیر خریجے جائیں